السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال یہ کیا کہ حضرت سنت موکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سنت موکدہ کس طریقے سے پڑھیں گے میں نے اپنے گاؤں کے اندر مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھا تو دو مولانا نے الگ الگ مسئلہ بتایا ہے کسی نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ چاروں رقات میں صورت ملائی جائیں گی اور ایک نے یہ بتایا ہے کہ مطلب دو رقات میں صرف صورت ملائی جائیں گی اور دو رقات میں جو ہے وہ صورت نہیں ملائی جائیں گی تو حضرت صحیح مسئلہ کیا ہے اور صحیح طریقہ سنت موکدہ پڑھنے کا کیا ہے آپ جو ہے اس کی وضاحت فرمائیں بہت بہترین مسئلہ ہے آپ سے گزاری شگور سے سنیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سنت موکدہ جو ہے وہ کیا ہے دیکھئے سنت موکدہ چار رقات والی صرف زہر کے اندر ہے اور سنت موکدہ کی پابندی یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور جو انسان سنت موکدہ کو ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے فرض کے براور ثواب عطا فرماتا ہے تو سنت موکدہ کی پابندی کرنی چاہیے سنت موکدہ جو ہے وہ پانچوں نمازوں کے اندر جو ہے وہ صرف زہر کے اندر جو فرض سے پہلے چار رقات پڑھی جاتی ہے وہی سنت موکدہ ہے اب اس کا مسئلہ جس طریقے سے سائل نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت ایک نے بتایا کہ چاروں رقات میں صورت ملائی جائیں گی ایک نے بتایا کہ دو رقات میں صورت ملائی جائیں گی دو میں نہیں ملائی جائیں گی تو دیکھئے جس نے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے کہ دو رقات میں صورت ملائی جائیں گی دو میں نہیں ملائی جائیں گی بلکل غلط مسئلہ بتایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ عالم نہیں ہوگا اس لئے وہ مسئلے سے آگاہ نہیں ہے ورنہ یہ مسئلہ جو ہے وہ انوار شریعت کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے قانون شریعت بہار شریعت جس کتاب میں آپ دیکھیں یہ مسئلہ آیا ہے اور جب انوار شریعت کے اندر یہ مسئلہ آیا صاف طور پر لکھا ہوا ہے تو پھر اس مسئلے کو اگر کوئی غلط بتائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم نہیں ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا ہوگا کوئی عالم نہیں ہو سکتا ہے عالم اس مسئلے سے آگاہ ہوگا تو دیکھئے سنت موکدہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے چاروں رکعت کے اندر صورت ملائی جائیں گے اور یہاں ایک بات اور دھیان رکھنا سنت موکدہ ہو چار رکعت والی یا سنت غیر موکدہ ہو چار رکعت والی ان دونوں نمازوں کے اندر دونوں سنتوں کے اندر چاروں رکعت کے اندر جو ہے وہ صورت ملائی جائیں گے صرف فرض کے اندر یہ تخفیف کی گئی ہے کہ صرف دو رکعت میں صورت ملاتے ہیں لیکن سنت موکدہ ہو چار رکات والی یا سنت غیر موکدہ ہو چار رکات والی یا پھر جو ہے وہ چار رکات کی نفل نماز ہو ان تینوں نمازوں کے اندر چاروں رکات کے اندر صورت ملائی جائیں گی یہ مسئلہ اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیں سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ کیا ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سنت موکدہ اور سنت غیر موکدہ کیا ہے لیکن اس مسئلے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں سنتِ موکدہ ہو چار رکعت والی یا سنتِ غیرِ موکدہ ہو چار رکعت والی اور یا پھر چار رکعت کی نفل ہو ان تینوں نمازوں کے اندر چاروں رکعت میں صورت ملائی جائیں گے حالانکہ چار رکعت والی سنتِ موکدہ اور چار رکعت والی سنتِ غیرِ موکدہ جو ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ الگ ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے لیکن اس مسئلے کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لے کہ سنتِ غیرِ سنتِ موکدہ جو زہر سے پہلے چار رکعت پڑھی جاتی ہے جو پنجگانہ نمازوں میں صرف زہر کے اندر چار رکعت سنتِ موکدہ ہے ان چاروں رکعت کے اندر سور فاتحہ کے بعد صورت ملائی جائیں گی اگر کوئی صرف سور فاتحہ پڑھ کر کے رکو کرتا ہے اور نماز عطا کرتا ہے تو واجب کو ترک کرتا ہے اور بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر کوئی سجدہ سہو نہ کرے تو اس کی بھی نماز درست نہیں ہوگی مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگی اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جلد جواب جو ہے وہ دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ